بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میں بکار کرشی ہوں اور آج ہم پھر دوبارہ سے کچھ کریں گے مزے مزے کی باتیں آج کی سیشن میں اور ایسی باتیں جن کو سیکھیں ہم پریکٹیکل لائف میں بھی ان سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیں موٹیویشن بھی تاکہ اس کے ساتھ ساتھ ملتی رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ نیا جب چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہو رہی ہوتی ہیں جب جس طرح سے ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتی تو ہم ٹپٹیشن کا شکار ہو جاتے ہیں ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ جو مشکلات ہوتی ہیں جو مسئلتیں ہماری لائف میں آتی ہیں وہ ہمارے لئے آزمائش ہوتی ہے وہ ہمارے لئے امتحان کی گڑی ہوتی ہے جو ہمیں مضبوط کرتی ہے اور ایک چیز یاد رکھی گا کہ آزمائش اور امتحان اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے لیتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے وہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے کیوں کیونکہ مشکل وہ اس لیے بھیجتا ہے کہ انسان بعض اوقات بھٹک جاتا ہے تو مشکل لاتی ہے انسان کے اوپر تو کوئی بھی دنیا کا انسان اس کو فورا خدا ضرور یاد آتا ہے یہ بات یاد رکھی کہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ مشکل انسان کو جب آپ کے اوپر مشکل آ رہی ہے تب یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے اور آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہا ہے اس لیے پرشان نہ ہوا کریں اور آزمائش میں ثابت قدم رہا کریں زندگی نام ہے قربانی کا قربانی کیا ہے یہ چوئس ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں پتا اور نہ ہم قربانی دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جب ہم کچھ جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں کچھ قربانیاں دیتے ہیں تو ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ جو ہم جب ہم دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم جب کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ بھی ہمیں ملے گا اور یاد رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ انسان کو بس ریوارڈ دیتا ہے وہ دنیا کی نسبت بہترین آہ ریوارڈ ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی قربانی کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہ آٹیں کیونکہ لائف نام ہی ہے اصل قربانیوں کا اپنے بارے میں آہ بہتر محسوس کرنے کے لیے ہم مقصر کیا کہتے ہیں کہ دوسروں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ ہمیں لما با لما خوشی تو دیتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہ لانگ ٹائم میں جو کسی کو ہم برا بلا کہتے ہیں اسے جو ہمیں سیٹسفیکشن توڑی دیر کیلئے مل جاتی ہے لیکن لانگ ٹرم میں جا کے یہ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری ویلیو گٹا رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا اس لیے کبھی بھی یہ کام نہ کریں کہ آپ اپنے سیٹسفیکشن کے لیے یا کچھ کس کسی انسان کے ساتھ اگر آپ کا جگڑا ہو جاتا ہے یا کچھ معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے کبھی بھی کیونکہ جس انسان کے ساتھ وہ بات کر رہے ہو اس کے معنی میں یہ چیز جا رہی ہے آپ کسی کے بارے میں کتنے منفی باتیں کر رہے ہو تو یہ کچھ ٹائم کے لیے تو آپ کو ہوگا یہ آپ کے لیے سیٹسفیکشن ہوگی لیکن لانگ ٹائم میں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ویلیو کم ہو رہی ہے اب ہماری لائف میں ہم سب کے کوئی نہ کوئی ڈریم کوئی نہ کوئی خواہ ہوتے ہیں یہ بات تو خیر میں روز کرتا ہوں لیکن جب ہم ارادہ کر کے ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں نا چاہے کوئی بھی ارادہ ہو چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو تو ظاہر سی بات ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اسپیکٹیشن تو ہوتی ہے نا کسی بھی گول کے اوپر تو جب لائف میں ہم سیٹ کر کے اس کو چلتے ہیں ہماری اکورڈنگ نہیں ہو رہا ہوتا وہ کام ہم یہ سوچتے ہیں ہم اپنے مائنڈ سے کوئی پلائن بناتے ہیں اس پلائن کے اکورڈنگ جب کام نہیں ہو رہا تو تو ہم نروس ہو جاتے ہیں تو ایک چیزہ ہمیشہ یاد رکھئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کوشش کرنا ایک پلائن ہوتا ہے انسان کا اور ایک پلائن ہوتا ہے رب کی ذات کا اگر آپ کی جو ہنڈرڈ پرسنٹ جو پلائن آپ نے کیا اس کے اکورڈنگ نہیں ہوتا ہے ایک انسان کا مائنڈ سٹ ہوتا ہے نا کہ اس کے مائنڈ میں ایک چیز چل جاتی ہے کہ یہ کام میں سٹارٹ کروں گا تو یہ ایسے ہوگا پھر یہاں سے ایسے ہوگا ایسے ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزیں اس کے دوران ہم ایسے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں نروس ہونے کی یا مایوس ہونے کی یا فرس ٹرکشن یہ یہ ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو کام ہے پلائن کے بعد اپنا بیسٹ انپوٹ دینا ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا دینا باقی جو اس کے اکورڈنگ وہ کام ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی تو کچھ نہ کچھ پلائن ہوتا ہے وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ ہماری لیے کیا بیسٹ ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بروسہ رکھیں اکثر ہماری لائف میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں ہمیں ان کی ہر عادت اچھی لگتی ہے ہمیں ان میں ساری خوبیہ نظر آتی ہیں لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کی چھوٹی سی غلطی بھی ہمیں جب ہمیں برے لگنے شروع ہوتے ہیں وہ کسی غلطی کی وجہ سے تو ہم ان کی ہمیں ان کی وہ جو غلطی ہوتی ہے وہ بڑی لگنے لگ جاتی ہے اور جو ان کی اچھائیوں ہوتی ہیں وہ کم لگنے لگتے ہیں تو ایک ہوتا ہے انسان انتہائی برا جو کردار سے بھی برا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے رسپیکٹ فولی برا یعنی کہ جو ہمیں کسی غلطی کی وجہ سے برا لگنے لگتا ہے تو اس ان دونوں میں فرق ہوتا ہے ہم اس کو کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں کمپیئر کر سکتے کہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے ہمارا پرسنل کچھ شیشو کی وجہ سے ہم اس کو اتنا برا نہیں کہہ سکتے کہ جتنا ایک واقع میں بدکار ہوتا ہے تو ان دونوں میں فرق کرنا سیکھیں تو کبھی بھی چھوٹی موٹی غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے تو جو ہمیں ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں یا جس کی ایکٹیویٹیز ہمیں اچھی لگتی ہیں تو اس انسان کے ساتھ اگر اس کی کوئی غلطی ہو اس سے بھی ہو سکتی ہے تو ہو جائے تو ہمیں یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی اچھائیوں کو بول جائیں کبھی بھی اس کی اچھائیوں کو نہ بولیں جو اس نے اچھائی کیا ہوا ہے